برحمت اللہ و برکاتہو اردو ریڈیو قطر FM1و7 آپ سے مخاطب ہے اب آپ سرور مرزا سے آج کا پہلا نشریہ سمات کیجئے ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو امریکی سیکریٹری آف ڈیفنس جناب لائیڈ آسٹن سے ٹیلی فون کال موثول ہوئی صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے فرانسیسی صدر جناب ایمینیل میکرون کو فرانس کے قومی دن پر مبارکبات کا ایک پیغام ارسال کیا وزیر براہ محلیات اور موسمیات ڈاکٹر فالح بن ناصر بن احمد بن علی آل ثانی کی قیادت میں قطر نے تہران میں محلیاتی تعاون کے علاقائی وزارتی اجلاس میں شرکت کی آسسٹنٹ فورن منسٹر فور ریجنل افیرز ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح القلیفی سے چین کی وزارت خارجہ میں افغان امور کے لیے خصوصی الچی نے ملقات کی سری لنکا میں بیس جولائی کو ہونے والے نئے صدر کے انتخاب کے لیے پانیمنٹ کا اجلاس آج منقد ہوگا اور گیار میں ورلڈ گیمز میں قطر کے سنوکر کھلاری علیہ الوبیدلی نے کارٹر فائنلز میں جگہ بنا لی ہے یہ تھی کچھ اہاں خبروں کی سرخیاں اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر ایف ایم ونو سیون سے آج کا پہلا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمدال ثانی کو امریکی سیکریٹری آف ڈیفنس جناب لائیڈ آسکن سے دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور انہیں بڑھانے سے متعلق ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی جس کے دوران دونوں فریقوں نے علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر تبادلہ خیال کیا صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمدال ثانی نے فرانسیسی صدر جناب امنیل میکرون کو فرانس کے قومی دن پر مبارک بات کا ایک پیغام ارسال کیا نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمدال ثانی اور وزیر آدم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز الثانی نے بھی الگ الگ پیغامات کے ذریعے فرانسیسی صدر کو مبارک بات بھیجی اسسسٹنٹ فورنڈ منسٹر فور ریجنل افیرز ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی سے چین کی وزارت خارجہ میں افغان امور کے لیے خصوصی الچی سفیر یو شیائیونگ نے ملقات کی یوں ان دنوں قطر میں سرکاری دورے پر ہیں ملقات کے دوران دونوں لیڈرز نے دونوں ملکوں کے درمیان دو طرف تعلقات اور افغان میں موجودہ حالات کا جائزہ لیا نمیبیا کی نائب وزیراعظم اور بین الاقوامی تعلقات اور تعاون کی وزیر محترمہ نیٹومبو ننگدی ندتوہ سے کل ونڈھاک میں قطر کے سفیر جناب طارق علی الانساری نے ملقات کی ملقات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان دو طرف تعلقات اور تعاون کا جائزہ لیا گیا جورجریہ کے وزیر خارجہ جناب علیہ دارشی اشویلی سے کلدار الحکومت تبلیسی میں قطر کے سفیر جناب حسن بن احمد المتوہ نے ملقات کی اس میٹنگ کے دوران انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان دو طرف تعلقات اور تعاون کے پہلوں کا جائزہ لیا وزیر براہ محلیات اور موسمیات ڈاکٹر فال بن ناصر بن احمد بن علی السانی کی قیادت میں ریاست قطر نے ایران کے دارالحکومت تہران میں منقض ہوئی محلیاتی تعاون کے علاقائی وزارتی اجلاس میں شرکت کی اپنے خطاب کے دوران وزیر براہ محلیات اور موسمیات نے کہا کہ قطر محلیات کے مسئلے پر خصوصی توجہ دے رہا ہے اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو کم کرنے کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر ایف ایم ونو سیون سے سن رہے ہیں قطر ایرویس نے مسلسل دوسرے سال ایئر لائن ریٹنگ آوارڈز میں مشرق وستا کی بیسٹ ایئر لائن اور ایئر لائن آف دا ایئر آوارڈ حاصل کیا اس کے علاوہ قطر کی قومی پرواز نے مسلسل چوتھی بار بیسٹ بزنس کلاس کا آوارڈ بھی جیتا ہے رکھ کرتے ہیں کچھ انٹرنیشنل نیوز کا امان کے سلطان حیسم بن تاریخ نے پرنل میں جرمن چانسلر جناب اولاف اسکولز کے ساتھ ملاقات کی دونوں فریقوں نے دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور ان کو مضبوط بنانے کے طریقوں کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا امان کے سلطان جرمنی کے تین روزہ سرکاری دورے پر ہیں رمالہ فلسطینی وزیر خارجہ جناب ریاد الملکی سے کل رمالہ میں جمہوریہ کذاکستان کے نائے وزیر خارجہ جناب عادل ترسنوو نے ملاقات کی ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور انہیں بڑھانے کے طریقوں کے علاوہ فلسطین میں موجودہ حالات پر تبادلہ خیال کیا گیا صدر جناب جو بائیڈن نے جمعیرات کو جیروسلم میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ امریکہ ایران کو نیکلیر ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے گا اور مزید کہا کہ سفارتکاری کے ذریعے ہی ایران کو نیکلیر ہتھیار حاصل کرنے سے روکا جا سکتا ہے بطور امریکی صدر مشرق وستا کا یہ ان کا پہلا دورہ ہے اپنے دورے کے دوران جناب بائیڈن اسرائیلی حکام فلسطینی صدر جناب محمود عباس سے ملاقات کریں گے اسرائیل سفر کے بعد امریکی صدر سعودی عرب میں جی سی سی ممالک مصر ایراک اور اردن کے لیڈر سے بھی ملاقات کریں گے سری لنگا میں بیس جولائی کو ہونے والے نئے صدر کے انتخاب کے لیے پارلیمنٹ کا اجلاس آج منقد ہوگا پارلیمنٹ کے سپیکر جناب مہندہ یاپا ایبی وڈنا نے گزشتہ پیر کو اعلان کیا تھا کہ نئے صدر کے عودے کے لیے نومنیشن انیس جولائی کو جمع کیے جائیں گے اور پارلیمنٹ میمبر اگلے دن یعنی بیس جولائی کو نئے صدر کے انتخاب کے لیے ووٹ کریں گے پاکستان کے وزیر آزم جناب شہباز شریف نے جمعیرات سے ڈیزل کی قیمت میں چالیس روپے چوون پیسے اور پیٹرول کی قیمت میں اٹھارہ روپے پچاس پیسے کی کمی کا اعلان کیا ہے اور اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے قطر فوٹبال اسوسییشن کے ایک بیان کے مطابق آسٹریہ میں قطر ٹیم کینیڈا اور چلے کے خلاف 23 اور 27 سپٹیمبر کو دو دوستانہ میچز کھیلے گی یہ مقابلے فیفا ورلڈ کپ کے لیے تیاری کا ایک حصہ ہے قطر کے اولمپک ہائی جم چیمپین متاس بارشم امریکہ کے شہر اوریگون میں آج منقض ہونے والی اٹھارویں ورلڈ ایتلیٹکس چیمپینشپ میں حصہ لیں گے متاس کے علاوہ ایشین چیمپین فیمی اوگنوڈی سو اور دو سو میٹر ریسس میں اور میڈل دسٹینس رنر مساب آدم علی بھی اس کمپٹیشن کی ٹیم میں شامل ہیں امریکہ کے شہر برمنگم میں جاری گیارویں ورلڈ گیمز گروپ ون کے مین راؤنڈ میں قطر کی بیچ ہینڈبال ٹیم نے پورٹو ریکو کو شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا ہے قطر کے علی علو بیدلی نے سنوکر کمپٹیشن کے کارٹر فائنلز میں اپنی جگہ بنا لی ہے انگلین کے بائیں ہاتھ کے تیز گندباز ریس ٹوپلے کی چھے وکٹوں کے بدولت میزبان ٹیم نے جمعیرات کو لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں دوسرے اوڈی آئی میچ میں انڈیا کو سو رنوں سے شکست دے کر تین میچوں کی سیریز کو ایک ایک سے برابر کر دیا ہے اور میزبان سری لنکا اور پاکستان کے درمیان دو میچوں کی ٹیسٹ ٹرکٹ سیریز کا پہلا میچ کل گال میں شروع ہوگا آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجئے صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمدال ثانی کو امریکی سیکریٹری آف ڈیفنس جناب لائیڈ آسٹن سے ایک ٹیلی فون کال موثول ہوئی صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمدال ثانی نے فرانسیسی صدر جناب ایمنویل میکرون کو فرانس کے قومی دن پر مبارک بات کا ایک پیغام ارسال کیا وزیر برائے محلیات اور موسمیات ڈاکٹر فالح بن ناصر بن احمد بن علی الثانی کی قیادت میں قطر نے تہران میں محلیاتی تابون کے علاقائی وزارتی اجلاس میں شرکت کی اسسسٹنٹ فورن منسٹر فور ریجنل افیرز ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن سحل الخلیفی سے چین کی وزارت خارجہ میں افغان امور کے لیے خضوصی الچی نے ملاقات کی سری لنگا میں بیس جولائی کو ہونے والے نئے صدر کے انتخاب کے لیے پارلیمنٹ کا اجلاس آج منقض ہوگا اور گیارویں ورلڈ گیمز میں قطر کے سنوکر کھلاڑی علی علو بیدلی نے کارٹر فائنلز میں جگہ بنا لی ہے اردو ریڈیو قطر ایف ایم ونو سیمن سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا سرون مرزا اور ساؤنڈ ٹیکنیشن سلمان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ سلام علیکم دوستو میں ہوں شیخ نور آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفرومیٹک لگی ہوگی اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نورٹیم ٹونٹی فور بار سوین یوٹوپ چانل کو سبسکرائیڈ کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے اگر آپ فیس بود پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کرجئے اور فالو کیجئے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوٹ کروں آپ تک پہنچ جائیں شکریہ